موسیقی نمازہ قبول مصطفیٰ صدقے آج و قبول مصطفیٰ صدقے زکاة قبول مصطفیٰ صدقے روزہ قبول مصطفیٰ صدقے سخابت قبول مصطفیٰ صدقے ساری اگلیا ایک پاسے ہر عبادت امہست عبادت ام پیار او محمدی ذاتے اس وقت ساڑھا ایمانت عقیدہ ہے بڑی میں بانی سارے میں نہ مل گیا کھنے سامن سے آؤ اللہ جیدہ جیدہ نبی آلہ ہے وہ بولے جب آگی چپ روے آجے سامن سے آلہ ہو آلہ جیدہ جب ہی آلہ ہے وہ بولونا میرے بربانی میرے بربانی کم از کم اتنا دے ہنسی بولے آجے یہود یا دیمیرزے یا دے قابی آئیے لو دشمنانو پتا لگ جائے ساڑھا نبی ساری کائناتو آلہ ہے آخری بارئی ایسی کرکے آخر ہے سامن سے آلہ ہو آلہ ہو جیدہ جیدہ نبی آلہ ہے جیدے ہاتھ میرے غازی اب آستے مہتاج نے ہوئی چکو سابر سے آلہ ہو آلہ بار آلہ بہت شکریہ میں بڑا بکت زائدی کرنا چاندہ بہت مہربانی ہے آؤ سرکار دے دیوانے ہو جیدہ محبت کی دیا خدا دی قسم ہے آؤ میں بلکل اختصار دینا کتاب دا نام مہارے جنب عبت لکھن والے ملہ مہین کاشوی سرکار میں آپ کتاب دے درچلد نمبر تین بھائی محمد اسواق زہر صاحب مظم ملہ حسین صاحبی صاحب توجہ دیجئے گا جنابِ کبرہ حاجی صاحب میرے رسولِ کائنات غلاموں ملکِ شام ہے ملکِ شام دائی کے باپا ہے جیدہ باپا بھی یہودی ہے خاندان بھی یہودی ہے رشتہ دار بھی یہودی نے عزیز وقربہ بھی یہودی نے اے بھتہ دی پوجا کرنے والا ہے میں محبتِ مصطفیٰ بھی گدارش کر رہے ہیں جیدہ نہ جلا بھی بے اسی سال ہمارے ہیں ستر سال ہمارے ہیں ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں اپنے بھتھ دے سامنے آنگا ہے میں نے ستر سال ہو گئے میں تیری پوجا کر دیا اسی سال ہو گئے میں تیری پوجا کر دیا میری اولاد کوئی نہیں اتینات ہوئی ہے آسمان بلگو کر کے آنگا ہے نینی چھاچ دیا ملکا نین کو پتر دے دے میں تیرا شکریہ دا کرانا اللہ دی کرنی ایسی ہوئے اسی سال آباد اللہ میں پتر دا فرمانا ہے جیدہ نہ احباب اسی نام احباب اور گنگردے احباب پتر جوان ہو گیا توجہ ہے توڑی بڑی مربانی میں حدیث سنا رہے ہیں اسی کاری صاحب میرے بھائی نو ناش کے سنے دے بڑی مربانی سنو احباب بن جلافیب بچہ جوان ہو گیا ایک دن پیو کہنے لگاؤ پتر آؤ کلی سے چلیے جو میں ساڑھی بس چید ہے نا ساڑھے بچے نماز پڑھا جوان بابے بدرگ سارے بھائی جان نماز پڑھنے واسطے اپنی عبادت کو کرتے سا بابے نے اُدھے ہاتھ تیج کتاب تھما دیتی جدو کتاب تھمایی نا خدا دی قسم اُنے کتاب دا صفحہ کھولے آو جدو نے جناب اینج تہرات انجیل دا صفحہ کھولے آو ایک صفحہ دوجہ صفحہ دوجہ صفحہ چوتہ صفحہ پنجمہ صفحہ چھتہ صفحہ ستویں صفحے تھے میرے مصطفی آدھا نا لکھے آئے آسے میرے مصطفی آدھا نا لکھے آسے سفی صاحب بیلکل تُسی تینشن نہیں لینی میری جان انشاءاللہ شامیر اگرام یہ قدر ادراد کوئی گاہ لیکن کاری سمسان سن دے بیٹھے نہیں تجھ ہی پریشان ہے گسھڑی گھڑی پہلی ملاقات ہون رہی ہیں ہسی مدینہ دے ساتھی ہسی مکہ دے ساتھی ہسی محفلہ دے ساتھی یہ پیار ہے شنکار دا ذکر خیر سنو ہائے انہیں حضور دا نام سنے آن کتاب بند کر دیتی رات گزری صدر پھر ہو گئی مغرب دا ٹائم کہ بابا چلا بیپ آنکھن لگا اوئے احباب او سامنے صدوکے صدوک بچے کو میں نے نمازیاں کپڑا کٹ کے دے سونہ جیاں سوٹ کٹ کے دے فاد بھائی انہیں سوٹ کٹیا نا ایک حد تا کے کتاب ہے چاہتا یارہ سوٹ کٹے یارہ سوٹاں تو داد انہیں ایک چھوٹی کی ڈپی کٹی تے بابا نے چھٹ مار کے کٹ لئی کہنے لگاؤ پتر انہوں نہیں کھولنا انہوں نہیں کھولنا انہوں نے کہا بابا جی پھر کیری سیٹ سپا کے رکھیا آنکھن لگا پتر کائنات سب تو بڑا خزانہ میں اسے ڈپی جے رکھے آئے کائنات سب تو بڑا خزانہ اسے ڈپی جے رکھے آئے سب تو بڑا خزانہ اسے ڈپی جے رکھے آئے انہوں نے کہا بابا جی با بیک سکنا انہوں نے کہا پتر تنے جنت کوئی نہیں بیکھن دی تھوڑی توجہو میرے والے کوئی نہیں میرے بانی کرو تو میرے بھائی جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دونے نام انہیں کہ پتر کائنات سب تو بڑا خزانہ انہیں کہ بابا کھول انہیں کہ بیٹا کھولنے نہیں کدو کھولے گا انہیں کہ پتر جدو تورا دا عالم آئے گا انجیل دا عالم آئے گا زبور دا عالم آئے گا انہیں کہ بابا جی تے پھر تو میں انہوں کھولا گا جدو کائنات سب تو بڑی چیز ہی تے پیچھ موجود ہے انہیں کہ پتر تیری مہربانی کھولنا نہیں رات گزر گئی دن چڑیا سویر ہوئی آج رات عویلہ چلے آتے مونڈے نے اٹھ کے ان صدوق کھولی صدوق کھول کے بچھو ڈپی کڑی ہے ٹھیک پرچی کھولی ہے دوجی پرچی کھولی ہے مختصر کر رہے ہیں تیجی چوتھی پانچ پرچیاں کھولی ہیں پہلی پرچی دے لکھیاں محمد دوجی پرچی دے لکھیاں سوہاں حسن تیجی پرچی دے لکھیاں محمد مکہ جمبتی نے ہجرت کر کے آئے گا چوتھی پرچی دے لکھیاں محمد آخری نبی ہوئے گا پنجوی پرچی دے لکھیاں محمد صدقہ نہیں کھائے گا کائنات رزق تقسیم کرے گا میری سرطار دے دیوانے ہو ملکل ہم تسار دے ناز گلارش کر رہے ہو میرے نبی یہ کون ہے دے دیوانے ہو اس بچے نے چکیاتے پڑیاتے چمار لگا آنکھاں لگا بابا جیدہ نامیتہ سونا ہے جیدہ صدقہ نہیں کھاندہ اس محمد میں تھوڑنا ہے اور چندہ پہ بچہ جواد آج چودہ دن سے چودہ راتہ ہجر گئیاں باپ نے آکھے محمدنا البیار کرنا ہے آنکھا بابا ہاں ہاں محمدنا البیار کرنا ہے باپ نے جناب ایک کوتھی دی اندر باندھ کر چھوڑیا چودہ دن سے چودہ راتہ دوار آج ماں آکھاں لگی اوہ احباب دے بابا جنابیب جہاں میرے پتر نوے گیاں اور جیدہ کے مر گیاں جناب احباب دے جناب جنابیب اپنے پیٹے نوے گکیاں آج کوتھی چھتا ہے کہ میرے نبی تے درود لٹھا پڑتا ہے میرے نبی تے درود پڑ گیاں آج سونے آج میرے کملی والیاں مابوبا حضور کو آغازہ دے کے آج سونے آج کدے آوہ غریب آدے محلے یار سونے آج سونے آج بڑا پاؤ شکریہ اللہ دم شلامت رکھے درہ بڑی بربانی میرے بھائی جان سنو دے میں اجازت شارے ہیں لیکن ہر بندہ بجارہ پریشان داٹھا ہویا بڑی بربانی میرے نبی ایک کون ہے اندے دیوانے ہو ذکر مصطفیٰ پریشانی دا حل ذکر مصطفیٰ دکھا دا حل ذکر مصطفیٰ بیماری دا حل ذکر مصطفیٰ خدا دی قسم جبا اکھا ویلا جائے میرے نبی دا ملاج سجا لیا کر رشان نہیں ہوں سرے آقا دا جیوانے ہو چوبا دین اکھو بعد آج ماں نے آکے آجا احباب نوے کیا ہو جد خامت غلپن کے آیا ہے آج جناب جلابی بنو جنابی بنے پوچھیا احباب کھر ترا کی حال ہے آج بابا میں بالکل ٹھیکا آگا سنا محمد پیار چھڑنا ہی کے نہیں چھڑنا آج روکے آنگا ہے بابا اڑتے پیار آنگے ہو گیا ہے آگا بکر تلو پانی کون دیندہ ہے روٹی کون دیندہ ہے جلابی بنو پتر بول کے آنگا ہے بابا جی دنال پیار کرنا محمد روٹی بھی دے جاندہ ہے پانی بھی دے جاندہ ہے میرے بھائی بہت طویل عدیس پاک ہے میرے خیال سے کبلہ نے آگے بھی جانا ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ اس کو میں ابھی پڑھتا چلوں تو میں نے گدارش کی تھی آپ سے صبح کے گیارہ میں بج سکتے ہیں صبح کے گیارہ میں بج سکتے ہیں میں بالکل مختصاریں چھوڑ دینا چودہ دینا تو بعد باپ نے ہاتھ بچ ہاتھ کڑیاں پیرہ بچ گیڑیاں گلہ بچ توق پاکنا تین سو بکریاں نال ٹور کے بارہ مندے نال پھیجے انہوں نے کہا جاؤ انہوں بنا دے جاؤ محمد کا پیار چھڑ دے ایک جنگل اس گھائے نا خدا دی کا سمیتے بچہ آسمان والمو کر کے انہوں نے مولا اگر تیرے نبی نال میرا پیار ہے سچا تیرے نبی نال میرا پیار ہے سچا تو میرے ہاتھ کڑیاں بھی توڑ دے میرے بیڑیاں بھی توڑ دے میرے گلے بھی توڑ دے اتنی گالت کران دی دیل ہوئی ہاتھ کڑیاں ٹوڑ گیاں توڑ دے گیاں پیریاں ٹوڑ گیاں جانا سی مدینہ شریف والا جنہ تے ویکھے آوے نا مزمین بھائی انہوں تے پتہ مدینہ دا راہ کڑ ہے اللہ تعالیٰ سب نو مدینہ لے جائے اللہ تعالیٰ ماں باپ دے نال مدینہ لے جائے جنہ تے ماں باپ در گئے اللہ تعالیٰ بخصت فرمائے خدا واحدہو لا شریک دی قسمیں اے جو دلطورن لگا نا اکھا میں چکتوں آگئے بابا جی مدینہ والمو کر کے آنڈا ہے مدینہ دیا تاج دارا میں تھوڑی زیارت تھی کیتی کوئی نہیں راہ آپ پہ آسان کر دیو راہ آپ پہ آسان کر دیو نالے روندہ جاندہ ہے تے نالے سلام کردہ جا رہے آخری میرا سلام تے پھر دوسری تے بھائی جان سارے مل کے بنا شامل ہو جائے نالے روندہ جاندہ تے نالے آندہ کیوندہ ہے اے سبا ہو ستاوفہ سے جا کے جنا اچھا جڑا جڑا مدینہ جانا چاندہ بولے اے سبا ہو ستاوفہ سے جا کے نا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں زیارت جڑا جڑا مدینہ جانا چاندہ اے سبا ہو ستاوفہ سے جا کے نا ہم کے مارے سلام کو کہتے ہیں یاد گئتے ہیں وہاں کو شاہ اور شاہ ہم کے مارے سلام کہتے ہیں اے سبا ہو ستاوفہ سے جاں کہتے ہیں ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شاہ کو شاہ درد مارے سلام کہتے ہیں اللہ شکریہ اے ننگی پہری مدینہ پاک پہنچیا باپ نے جسم دے کپڑے بھی اتار لیا کہاری شاہ ایک چادر دے تھی انہوں منجبان لیا ایک چادر جسم دے پا لئی مدینہ پہنچیا تھے حضور دے ایک صحابینا الملقات ہوئی سرکار دا غلام کشدہ ہے اے بیلی یا میں اپنے یارد ملن آیا انہا کہا تیرے یارد نہ کیا کہنے لگا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے نوکر نے ہاتھ پڑیا پھڑ کے رسول نے بارگرچ لے گئے کہ میں اس وقت یہ حدیث سنئے میرے نبی اس وقت حیات سن حضور زندہ سن ان سنو میں بلکل چھوڑ رہا ہاں میرے کریم آکا نے اوست رواز اند بچے نواندہ بکھیا ساری خدائی علامہ صاحب میرے نبی باستے کھڑی ہوئے میرا محمد اس احباب باستے کھڑا ہو گیا میرے نبی نے سینہ نہ لاکے اے متھا چمیاں کہ میرے مصطفیٰ فرماندے میں اوئے احباب ساڑی خاطر اتنی ہماراں کھا دیا نہیں کہنے لگا سونے ہاں آج سارے دردی بھول گئے ہیں کیونکہ جبھی خاطر کھا دیا نے اوہ مدینہ دا باج دا ہر سامنے بیٹھا ہویا وہ سامنے بیٹھا ہے سرکار نے اپنے ہاتھنا دن روٹی کھوئی وقت دوندہ تے میں تونوں عرض کردہ اماندہ ندسو جنہوں ہاتھ میرے مصطفیٰ دا مل جائے بابا جی جنہوں روٹی میرے مصطفیٰ دے ہاتھ مل جائے اس ورگا کو خوش بخت خوش نصیب کون ہو سکتا ہے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنے حساب کوئی نہیں تو گھر دا گھر لٹا چھوڑا انہیں تیرے ورگا نواب کوئی نہیں میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات اللہ میری ماجید درجات ملند فرمائے اللہ کریم بھائی ملک محمد فاد صاحب بھائی شاید صاحب حاجی صاحب کی بلا اللہ سب دیاں اللہ برقات نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ جی حاضرین محفل خطاب آپ سمات کر رہے تھے علامہ صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کا ذکر خیر آپ نے کیا اللہ کریم آپ کی حاضری قبول فرمائے دایاں ہاتھ بلند کر کے ایک نعرہ لگاتے ہیں ملکے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ ایسے بلند اور بولئے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گرامی قضر حضرات میں دعوت سخن دے رہا ہوں پاکستان کے عظیم سنا خان حسانِ اصل مقبولِ عرب و عجم حضور قبلہ عالم درویش خدا مست کے فیض یافتہ آپ کے منظورِ نظرِ